اسلام علیکم کیا حال چال امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بھائی آپ کا بھائی پھر سے آپ کے خدمت میں حاضر ہے تو آج میں نے کچھ بیسک سی چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکرس کرنی ہے کچھ بیسک سی پرابلمز آپ کو میں نے بتانی ہے کہ ایک سٹوڈنٹ جب پیریس میں آتا ہے فرانس میں آتا ہے تو وہ اسے کون کون سے اسے مشکلات پیش آتی ہیں تو کچھ پانچ قسم کے میں نے کچھ سپیسیفائی کی ہوئی ہے پرابلمز تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا دوسری بات یہ اس وقت میں موجود ہوں فرانس کے بزنس ہب میں یہ ان کا ہے لادے فانس بزنس ایری ہے ان کا ایک بہت اچھا ہے مطلب یہاں پر سارے آفیسز وغیرہ ہر ایک چیز انٹینشپ آگے پیچھے موسٹلی آپ کو یہاں پر ہی ملے گی اچھا تو سب سے پہلی پرابلم جو آپ یہاں پر فیس آئی گی وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کنورجن نہیں کرنا کوئی بھی چیز جب آپ لیں گے تو آپ نے اسے کنورٹ نہیں کرنا کبھی بھی نہیں کنورٹ کرنا کیونکہ اگر آپ یہاں پر رہ رہے ہو آپ یورو کماؤ گے تو تب آپ یورو میں ہی سپینڈ کرو گے آپ روپوں میں تو سنڈ نہیں کر سکتے تو کنورجن آپ نے جو ہے وہ بلکل نہیں کرنی کیونکہ یورو ٹو یورو ہی چلنے آپ نے تب ہی آپ یہاں پر سروائب کر پاؤ گے کیونکہ اس کے علاوہ آپ کو بہت مشکل ہوگی یہاں پر تو یہاں پر جب آپ فرانس میں آتے ہو اسپیشلی پیریس میں جب آپ آتے ہو تو پیریس میں آپ کا رینٹ جو ہوتا ہے وہ نارملی سٹارٹ ہوتا ہے تقریباً اراؤنڈ ٹو فیفٹی کے اراؤنڈ آپ کا جو سٹارٹ ہوتا ہے لیگل کی میں بات کرنا ہوں ٹھیک ہے باقی اگر آپ اسی شیئرڈ میں رہ رہ رہے ہو تو وہ آپ کا الگ سے ہو جاتا ہے پر وہ پھر کانٹریکٹ اور اس سین کا الگ ہوتا ہے کہ آپ کے نام پر کانٹریکٹ نہیں بنے گا ٹو فیفٹی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ اوپر جا سکتا ہے آپ کے اپنی لگجری پہ آپ جتنا رہ سکتے ہو جتنے میں رہ سکتے ہو یہ سارا آپ پہ اپنا ہوتے پینڈ کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹو فیفٹی ٹو لیٹس سیون فیفٹی کے بیچ میں آپ کو ایک اچھی سے اچھی جگہ مل جائے گی اگر آپ نے اپنے لیے سٹوڈیو لینا ہے تو سٹوڈیو جائے وہ آپ کو تقریباً جائے گا یورو پر مند ہی میں آپ کو باہت کر رہو ٹھیک ہے اس کی اوپر کاف بھی لگتا ہے اگر کانٹرکٹ آپ کے اپنے نام پہ ہے تو کاف کا ایک الیک پروسیجر ہے سارا اس میں ایک سپیسیفک پرسنٹ آپ کو واپس ہو جاتے ہیں ریٹرن ہو جاتے ہیں وہ آپ کو مطلب گورنمنٹ آپ کے ایک آن میں بیج دی آپ کو رنٹ پورا پے کرنا ہوتا ہے پر آپ کو گورنمنٹ وہ پیمنٹ خود کر دی گی تو یہ دوسرا پرابلم تھے تیسرا اس کے جس کونے میں چل جاؤ ایک پروبلم آپ کو سب سے پہلے آئے اس کا لینگویج بیریئر ٹھیک ہے تو لینگویج بیریئر کا سین یہ ہے کہ لینگویج بیریئر کو آپ نے اگر آپ پاکستان سے انڈیا سے جدر سے بھی آ رہے ہو بنگلہ دیس سے جدر سے بھی آپ آ رہے ہو تو لینگویج بیریئر کا سیدھی بات اس سین یہ ہے کہ آپ ادھر سے سیکھ کر آؤ اگر آپ سیکھ کر آؤ گے تو آپ یہاں پر آسانی ہوگی اتنی بیسک سیکھ لو کہ آپ کو ایزی ہو جائے اب ہم نے مطلب ہمارا تو اتنا ہو گئے کہ ہم ابھی بول لیتے ہیں ان کے ساتھ کچھ بیسک کنورسیشن کر لیتے ہیں فون کال آ جائے تو سن لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں اتنا ہو گیا پر یہ کہ اس سے پہلے یہاں پر آپ کو سیدھی بات ہے سروائف کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ہمارے یہاں پر تقریباً سات مہینے ہونے والے ہیں اور یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں آفٹر مطلب کہ میرے سیون منس کا جو ایکسپیرینس ہے میں اس کے بعد آپ کو یہ ساری چیزیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں بڑا سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہوں لینگویج ایک بہت بڑا بیریئر ہے اور اس چیز کو آپ نے اوورکم کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر تو اس کے لیے آپ کو سیکھ کر لازمی آنی ہے یہ ایک میری آپ کو آنسٹ ایڈوائیس ہے تو یہ لازمی کر کے آنے اپنا لینگویج بیریئر آپ ذہن میں رکھیں تو اس کے ایکارڈنگ آپ لینگویج سیکر لازمی آئے چوتی پرابلم چوتی پرابلم بھائی وہ بھی میجر ہے وہ بھی یہ ہے کہ ہم سب جو ایشینز ہیں موسلی پاکستان انڈیا ہم سارے لوگ جائیں نا وہ اگر ہم سے یہاں پر دس قدم کے فاصلے پر بھی کوئی جگہ ہو تو ہم گاڑی چلانے کے آ دی ہیں ٹھیک ہے یا بائیک پر یا گاڑی پر یا کسی بھی ایسی چیز پر ہم جاتے ہیں پریفر کرتے ہیں جس پر ہم آسانی سے پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب یہاں سے یہاں پر یہ سین ہے کہ ایک ایک میٹرو سٹیشن جو ہوتا ہے وہ کافی دور ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کافی دور ہوتا ہے تو میٹرو سٹیشن آپ کو سم ٹائمز ایسے ہے کہ بہت پاس پر بھی مل جاتے ہیں تین سو چار سو میٹر کی دوری پر اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک ایک کلومیٹر کی فاصلے پر بھی آپ کو میٹرو سٹیشن ملتے ہیں تو یہاں پر آنے کے بعد سات مہینے کی ایکسپیرینس کے بعد تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک دو کلومیٹر تا میں سے چلتے ہیں اس کا میں فیل بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو وہاں پر سین ہی ہوتا تھا کہ اتنا کوئی نہیں چلتا تو اب منٹلی اس چیز کے ایکارڈنگ اپنے آپ کو تیار کر کے آئیں کہ آپ نے یہاں پر چلنا زیادہ ہے جو آپ یہاں پر زیادہ چلو گے تو اوویسی بات ہے آپ کو میٹرو سٹیشن یہ چیزیں اتنی فیل نہیں ہوں گی تو ایکارڈنگ ٹو مطلب یہاں کے وہ تو یہ چیز آپ اپنا مائنڈ سٹ بنا کے آئیں کہ یہاں کے میٹرو سٹیشن آپ کو اتنے پاس میں نہیں ملیں گے البتہ یہ بات ہے کہ میٹرو سٹیشن کا الٹرنیٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک بس مل جاتی ہے کوئی نہ کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے جو کہ آپ کو ادھر تک ایسی لی ایکسس دے سکتی ہے آپ کو ادھر بہت آسانی سے پہنچا سکتی ہے تو ویلو یہاں پر ہے آپ نے میری انسٹا پر ریلز وغیرہ میں دیکھا ہوگا سائیکل تو اس کی الگ سے کوئی پیمنٹ ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں منسی تو یہ بھی آپ چلا سکتے ہو اور اس طرح آلٹرنیٹس ہیں تو یہ ایک مائنڈ یہ بھی ایک پرابلم ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھتے ہیں اچھا تو فیفت اور لاس پوائنٹ یہ ہے سب سے جو میجر پرابلم آپ کو آئے گی ساری میجر ہیں کیونکہ میں نے جو پانچ بتائیں وہ سارے میجر میجر میں نے بتائیں آپ کو کیا اچھا یہ آئی سی این بزنس سکول ہے یہاں پر بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اچھا میجر پرابلم کے بارے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جب ایسی سٹوئنٹس یہاں پر لوگ آتے ہیں تو انہیں جوبز کیسے ملتے ہیں جوب ہنٹنگ کے بارے میں نے سوڑا سا بتانا تھا تو میں موجودہ وقت میں موجود دوں لادے فانس میں لادے فانس ایس ایریا آپ سمجھ لو کہ فرانس پیریس موجودہ وقت میں یہاں پر آپ بلڈنگ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہوں گے کون کون سی کتنی زیادہ کمپنی سے یہاں پر ہے تو اس سٹوئنٹ تو آپ کو کمپنی میں جوب ملنی نہیں ہے تو آپ نے بیسیکلی یہاں پر ریسٹرانس میں ہی جوب کرنی ہے تو ریسٹرانس میں یہاں پر آپ کوئی سی ملے گا میک ڈی ملے گا بے انتہا آپ کو بہت زیادہ آپ کو ملیں گے یہ ریسٹرانس وغیرہ ملیں گے بڑی بڑی چینز ملیں گی تو آپ اس میں اپلائے کرو سی وی کا فارمیٹ یہ ہے کہ سی وی آپ نے فرنچ میں بنانی ہے ٹھیک کہ آپ فرانس میں اپلائے کر رہے ہو تو سی وی بہت ضروری ہے فرنچ لینگویج میں آپ کو اپلائے کرنے کے لیے یہاں پر جب آپ نے سی وی راپ کرو گے اس کے ساتھ آپ نے بیسیک سی آپ کو فرنچ بھی آنی چاہیے تو یہ ساری چیز جب آپ کی ہوں گی تو اب اسی بات ہے کہ چانسز آپ کی زیادہ ہوتے ہیں آپ کو یہاں پر ایک اور جوب ملنے کے لیے ٹھیک ہے تو مل جائے گی امید رکھو اور اللہ پہ حقیم رکھو اس پہ دنیا قائم ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں کرو باقی اس کے علاوہ انشاءاللہ سب بہتر ہوگا یہ پانچ چیزیں تھیں یہ میرا ایکسپیرینس تھا میرے گوپرو میں تقریباً ابھی پانچ چھ پرسنٹ ہی رہتا ہے تو چارج ختم ہونے والا ہے اور باقی یہی ہے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ بہت جلدی آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ